جی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کاؤک پول ہے جو سلامباد کے داخلے کے اوپر سلامباد ایکسپریسوے کے اوپر یہ واقع ہے اس سے گزر کے آپ سلامباد ایکسپریسوے اور آنورد سلامباد کے اندر انٹر ہوتے ہیں فرم دا جی ٹی روڈ سائٹ اور یہ میرے پیچھے اس وقت سوان ریور ہے تھاٹے مارتہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس پوٹوہار ریجن کے بڑے دریاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سوان کا دریاؤں ہے یہ سیملی ڈیم کو پانی بھی سپلائی کرتا ہے اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پروالا جو فورٹ ہے اس کے قریب یہ ایک بہت بڑی ماؤنٹن رینج کو درمیان سے کٹ بھی کرتا ہے جس کی پوری دنیا میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں جو کہ ایکچولی اس برساتی دریاؤں کی طاقت کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ اس نے کس طرح ایک پہاڑی سسلے کو چیر کے درمیان سے اپنا راستہ بنایا ہے یہ دریاؤں تقریباً دھائی سو کلومیٹر لمبا ہے اور کالاباک کے مقام پر جا کر یہ درائے سندھ کے ساتھ ملتا ہے اور اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف جو ہیں اقسام کی مچنیاں بھی پائی جاتی ہیں جس کے اندر ماشیر ہے بام ہے اور بالخصوص کیٹ فش ہے اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ عام دنوں میں یہ جو دریاؤں سوا ہے اس کا پانی اس سزا پر نہیں ہوتا اس طلاح کا اٹھاٹے نہیں مار رہا ہوتا وجہ یہ ہے کہ جو راولپنڈی کے مضافات جو مری بالخصوص پٹریاتا کے جو علاقہ ہے جہاں سے ڈاؤنورڈ سٹیم ہیں جو اس دریاؤں کو پانی فیڈ کرتی ہیں وہاں پر بارشیں بہت زیادہ جاری ہیں پچھلے دو تین دنوں سے جس کی ورہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت درائے سوا کے اندر پانی کی کسطہ کتنی ہے اور کس طرح طاقت اور شور کے ساتھ یہ پانی بے رہی جی موسیقی